تینکیو سو مچ آپ سوشل میڈیا پہ شو کو لائک کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں پلیز کیپ ڈوئنگ دائٹ اس سے حوصلہ افضائی ہوتی ہے مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تارک بھائی شو کے علاوہ بھی آپ ویڈیوز بنائیں جو کہ میں پوری کوشش اب کروں گا ایک دو ویڈیوز میں نے بنائی بھی تھی کوویڈ نائنٹین کے اوپر آئی تنگ لانگ ریزیڈنس پہ لیکن اب میں اب سے پوری کوشش کروں گا کہ میں ریگلر امیگریشن قوانین کے اوپر آپ کے لئے ویڈیوز لے کے آؤں ایک چھوٹی سی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کیونکہ ہم نے ایک سرویس میں نے خود شروع کی ہے جو کہ ہماری ٹیلی فون بکنگ سرویس ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ میرا موبائل نمبر بالکل اویلبل ہوتا ہے اگر کوئی مجھ سے بات کرنا چاہے لیکن اگر آپ کوئی کیس مجھ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اپنا and you're not my client تو میں لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز آپ یہ آن لائن ٹیلی فون بکنگ سرویس کو یوز کریں اس کا لنک اس ویڈیو کے نیچے اویلبل ہے اگر آپ اس کو یوز کریں اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور میں آپ کو یہ لنک بھی بھیج سکتا ہوں پتہ میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو کوئی مجھ سے ایڈوائیس لینی ہے کوئی انفرمیشن لینی ہے اپنے کیس کے بارے میں کیونکہ آپ مجھے ڈاکومنٹس بجھوارے ہیں تو I will be grateful اگر آپ ہماری اس ٹیلی فون سرویس کو یوز کریں اس کے علاوہ اگر آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں that is very easy میرے آفیس کا نمبر is at the bottom of the screen یا میرا موبائل نمبر بھی آپ کے پاس available ہوتا ہے آپ اس پہ مجھ سے رابطہ کر کے appointment بنا سکتے ہیں اپنا خیال رکھیں thank you so much and enjoy the show اسلام علیکم welcome to the channel thank you so much for your love and support جو آپ سوشل میڈیا پہ چینل کو دیتے ہیں please اپنا اسی طریقے سے پیار دیتے رہیں ویڈیوز کو شیئر کریں subscribe کریں and جتنا زیادہ سے زیادہ حوصلہ افضائی آپ کر سکتے ہیں thank you so much آپ پلیز کرتے رہیں میں جو آج ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا and which I wanted to put across to you was کہ visit visa میں appeals مجھے بہت لوگ پوچھتے ہیں تاریخ بھئی visit visa پہ ہم اپیل کیسے کر سکتے ہیں because as you know کہ قانون میں تبدیلی آئی تھی کچھ ارسا کافی عرصہ پہلے اور visit visa appeals ختم ہو گئی تھی لیکن technically ابھی بھی آپ pre-action protocol کر سکتے ہیں اس کا process کیا ہے وہ چیز کیا ہے تو let me explain something to you because میں دیکھنے اور میں جانتا بھی اس بات کو کہ کافی visit visa applications پہ pre-action protocol کے تھو there is an opportunity کہ آپ کا decision overturn ہو جائے guarantee نہیں ہے I think it's subject to case by case or objective test ہے competent person کے پاس جائیں وہ آپ کا case دیکھ کے آپ کو مشورہ دے گا لیکن میں آپ کو صرف تھوڑا سا بتانا چاہ رہا ہوں process because اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اگر visit visa ہمارا refuse ہو جائے تو that is the end ہم اس کو کسی طریقے سے appeal نہیں کر سکتے تو تھوڑا سا میں آپ کو اس کو information دینا چاہ رہا تھا and I think you'll find it useful پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کا visit visa refuse ہوتا ہے تو obviously میں جن لوگوں سے بات کرتا ہوں تو ہم experience سے بتا رہا ہوں میں ان کو کہتا ہوں کہ جی اگر straight forward چیزیں refusal کی تو آپ نئی application ڈالیں اور جو جو انہوں نے issues raised کی ہیں refusal کی اس کو address کریں اور یہ application جمع کر دیں دوبارہ بھی کس آپ کو پتا ہے visit visa application normally اتنی expensive نہیں ہے اور اگر کوئی ایسی چیزیں انہوں نے آپ کو refusal میں ڈالنی ہیں جو آپ پوری کر پاتے ہیں meaning you know bank statement نہیں تھی یا ان کو they're not clear about a certain credit bank کے اندر تو وہ آپ نئی application میں explain کر کے ڈال سکتے ہیں پھر ایک چلیں یہ تو ایک straight forward بات ہوگی پھر کبھی کبھی ہوتا ہے کہ وہ ایک دفعہ جب refuse کرنا شروع کرتے ہیں تو refuse ہی کرتے رہتے ہیں کبھی ایک reasons ہے کبھی دوسری reasons ہے تو لوگ بھی تھوڑے frustrate ہوتے ہیں کہ جی ہم نے ابھی application ڈال لی ہے ہم نے دوبارہ ڈال لی اس کو correct کر کے وہ پھر بھی اسی طرح refuse کریں تو پھر آپ کے پاس جو option آتا ہے کیونکہ آپ کو right of appeal first aid tribunal کی نہیں ہے لیکن آپ پھر بھی اس decision کو judicial review application ڈال سکتے ہیں اپر tribunal کے اندر کے جی اس decision کو overturn کیا جائے یہ unfair decision ہے اب جو judicial review application ہوتی ہے اپر tribunal میں وہ تھوڑی expensive process ہے میں اس کی cost میں نہیں جانا چاہ رہا but it's more expensive compared to جو first aid tribunal میں appeals ہوتی ہیں لیکن ہوتا یہ judicial review کی application ڈالنے سے پہلے جو upper tribunal کے procedural rules ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو pre-action protocol کرنا ہے what is a pre-action protocol basically pre-action protocol یہ ہے کہ آپ home office کے خاص department کو legal دھمکی دیتے ہیں کہ جی ہمارا in merit کی basis پہ بڑا strong case ہے آپ اپنے اس decision کو overturn کریں اور اگر آپ اس decision کو overturn نہیں کریں گے تو ہم judicial review application آپ کے خلاف ڈال دیں گے this is pre-action protocol normally اگر کوئی visit visa refuse ہوتا ہے تو جو window ہے judicial review کی application ڈالنے کی وہ 90 days ہے تو آپ بالکل یہ رستہ اپنا سکتے ہیں and you can take this way out کہ آپ immediately pre-action protocol application ڈالیں home office کے خلاف اور اپنی reasoning دیں اس کے اندر of course if you need legal advice آپ کسی competent person کے پاس جائیں جو آپ کو legal advice دے گا اس application کے اوپر اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ pre-action protocol کے اوپر ہی they change their mind اور وہ کہتے ہیں اوکی ٹھیک ہے ہم اپنے original decision کو withdraw کرتے ہیں and we will reconsider وہ depend کرتا ہے کہ آپ application کیا ڈالیں اور ظاہری بات ہے ایک اور بات بھی ہے کہ اگر وہ pre-action protocol پہ نہیں مانتے and you believe کہ and of course your legal representative جو آپ case learn they believe کہ آپ strong and arguable case ہے تو judicial review application بھی ڈال سکتے ہیں I know تھوڑا costly ہے but ظاہری بات ہے اگر وہ refuse پہ refuse کر رہے ہیں آپ ان سے مشورہ کر کے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ میرے pre-action protocol کے کیا chances ہیں اور اگر pre-action protocol میں میرا decision overturn نہیں ہوتا تو میں جوڈیشل ریویو میں جاتا ہوں تو کیا chances سکتے ہیں اور کیا cost ہے یہ میں سمجھانا چاہ رہا تھا لوگوں کو because a lot of people were concerned visit visa refuse is that the end of matter یا ہم end of road ہمارے لئے یا ہم کچھ اور بھی کر سکتے ہیں تو میں سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ pre-action protocol ایک option آپ کے پاس available ہے and and further that leads into judicial review می ہی طرف سے اللہ حافظ thank you so much for logging on اور اپنا خیال رکھیں